اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسماع الحسنہ کی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے البررو معنی ہے نیک احسان کرنے والا نیکی کرنے والا بھلائی کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی ہے قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے کہاں پر سورة تور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَجْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے بے شک وہی نیکی کرنے والا اور محربان ہیں یہاں پر آئی ہے اس آیت میں صفت البررو کیا مانا ہے نیکی کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ساری کائنات پر اپنی نیکی کے ساتھ چھایا ہوا ہے اور احسان کرتا ہے عطا وہ بخش کرتا ہے وہ نعمتوں کا والی ہے اپنی عطا میں وہ وسعت رکھتا ہے وسعت کیسے کہتے ہیں پھیلاؤ کو یہ اپنی عطا میں وہ وسعت رکھتا ہے یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا احسان کرنے والا اس کے عطیات یعنی اس کے تحفے پہ در پہ جاری ہیں مسلسل ہم کو اس کے تحفے احسان اس کے نیکیاں ملتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے جودہ کرم اور نیکی کی کوئی حد نہیں ہے وہ وسیع کرم کرنے والا ہے یعنی بہت زیادہ کرم کرنے والا اور مسلسل نوازشات اور عطیات کی باران رحمت کرتا ہے وہ مسلسل اس کے نوازش کرم حقیات یعنی تحفے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل ہمیں اس کے احسانات کی بارش اپنے اوپر کرتا ہے تمام بندوں پر عطی اللہ اور یہ بھی اس کی نیکی ہے کہ بندوں کے ساتھ وہ آسانی کرتا ہے تنگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ تنگی نہیں کرتے آسانی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے ان سے تھوڑا سا عمل یعنی بندوں سے تھوڑا سا عمل بھی اللہ قبول کر دیتے ہیں اور ثواب زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں اور بندوں کی تمام پر برائیوں سے در گزر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے گناہوں پر گرسل نہیں کرتا بلکہ ایک نیکی کی اگر بندہ اس کے نیت اور ارادے کی نیت کے اوپر یہ دیپن کرتا ہے وہ جتنی احسن نیت کے ساتھ جتنی اچھی نیت کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ برہا چڑھا سے عجر دیتا ہے اس ایک نیکی کا کہ بندہ اس کا تصوری نہیں کر سکتا اپنے برائی کی مثال دیکھئے تو برائی کی مثال بس اس کو گناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی اس کا احسان ہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ البرو ہے احسان کرنے والا نیکی کرنے والا اور یہ بھی اس مثال ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی نیک بھی ذاتی ہے اس کے نام سے یہ بھی البرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی وہ نیکی لکھ جاتا ہے اور جب برائی کا ارادہ کرتا بندہ تو وہ برائی نہیں لکھ جاتی جیسے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے عملا کیا یعنی اس نیکی کو کیا تو دست سے لے کر سات سو گناہ تک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں اللہ اکبر کیا ہے حریر صلحہ سے اگر ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے میں نے ارادہ کر لیا اگر میں فلانے کام کروں گی تو بندہ بندے کی اس سوچ پر سوچ پر ارادے پر اس کے ارادے پر اس کے عظم پر وہ ڈیسائٹ کلیا کی مجھئے کرنا ہے تو اللہ صلحہ کیا حکم دیتے ہیں کہ لکھ دو اس کی نیکی لکھ دو اس کے اکاؤنٹ میں اس کی نیکی ڈال دو یعنی ابھی بندہ نہیں لیکن الحمد اللہ یہ واقشیتا اللہ تعالی بہت زیادہ احسان کرنے والے نیکی کرنے والے بہت زیادہ نیکی کرنے والے بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں جو بندے کی صرف ارادے پر اس کی نیکی کو لکھ دیتے ہیں اور جب بندہ اس ارادے کو پورا کرتا ہے یعنی وہ نیکی کرتا ہے تو اس نے کی طابق دا دیتے ہیں اور آج یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اسی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث نہیں آتا ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو برائی نہیں لکھی جاتی اور اگر عمل کر لے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 130 ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی لیے پیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کسی لیے پیار ہیں کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا اس نے اس پر عمل کرتا ہے تو زرف سے شاکتا بنا سواب اس سے لکھا جاتا ہے اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو برائی لکھی نہیں جاتی اور اگر عمل کر لیتا ہے اس برائی پر تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے بشک یہ البروہی کا کام ہے جو اللہ reparی ہے نیتی کرنے والا احسان کرنے والا اب اللہ تعالی ہم سے کیا جاتے ہیں اللہ کی صفت ہے البرو نیتی کرنے والا اور اللہ تعالی بندوں سے مقابل ہو کے کہتے ہیں سورہ سورہ عالم ران میں ہے دیکھی آیت سورہ عالم ران آیت امروان میں کیا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَا تَنَالُوا الْزِرُ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَخِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَلْحٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِجَعَلِيمُ لَمْ تَنَالُوا الْزِرَعْتُمْ ہر جیس نیکی کو نہیں پہنسکتے یہاں تک کہ خطہ یہاں تک کہ تن فِقُوا تم خرچ کردو مِمَّا تَخِبُونَ جو کچھ سے تم جس سے کہ تم محبت رکھتے ہو جو چیز کو تم پسند کرتے ہو جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو وہ چیز سے تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنسکتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَلْحِينَ اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللہ اس کو جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندے کے تعلق سے کہ بندے کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ہر جز نیکی کو نہیں پہنسکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خربان نہ کر دو دیکھیں رہنو غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم کتنی ہی ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت ہی مشروب ترین ہوتی ہیں لیکن وہ چیز اللہ کی راہ میں ہم خربان نہیں کرتے جیسا ہمارا خود کا نقص ہے خود کی جان ہے خود کا مال ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پاس مشروب بنا کر اسے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خربان نہیں کرتے تو اگر ہم خرج کریں گے اس در کو پہنچیں گے اس نیکی کو پہنچیں گے تو بے شک پھر ہم البرو کے قریب ہوں گے البرو کس کی ذات ہو اللہ کی ذات نیکی کرنے والا البرو تو جب ہم در کریں گے نیکی کریں گے لن تنالو دروا حتی تم سے خمیمت حبون کہا اللہ نے سورہ آل امران آیت نمبر 192 میں آل امران آیت نمبر 192 میں کیا کہا اللہ نے من تنالو دروا حتی تم سے خمیمت حبون تم ہر جس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں سے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خربان نہ کر دو تو البرو کے قریب پہنچتا ہے ہمیں تو ہمیں بھی در کرنا ہے نیکی البرو کہتے ہیں نیکی کو تو اللہ تعالی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رشت حجائد ڈال دے اور اللہ اپنے فضل سے ہم کو نواز دے اور نیکی جو جو سخا کرنے والا ہم کو بنا دے آمین ورد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ